ظاہر ہے یہ ایک چوک اور چوراہے کا سیاسی جلسہ نہیں ہے یہ ہمارے بہنوں کا اور بائیوں کے درمیان ایک مشاغرت ہے یہ دنیا بھی اور خاص کر ہمارا یہ گھر پاکستان یہ ہمارا مشترکہ ہے کس طرح اس گھر کو خوشال رکھنا ہے کس طرح اس گھر کو خطرات سے بچانا ہے کس طرح اس گھر کو کلین اور گرین بنانا ہے اور کس طرح اس گھر میں سکون اور خوشالی کا ماحول بنانا ہے یہی وہ سوالات ہے جو ہر انسان پوچھتا ہے اور فکرمند ہے لیکن میں سب سے پہلے محترمہ راہی الباجی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ عالمی یوم خواتین پر ان تمام خواتین کو جمع کرنی کی کوشش کی ہے جو سوسائیٹی کو معاشرے کو لیڈ کر سکتے ہیں اور نہ آپ لوگ چاہتے تو یہاں ہزار ہاں خواتین بھی جمع کر سکتے ہیں مینار پاکستان پر جماعت اسلامی کا اجتماعہ عام تا اور ساٹھ ستر ہزار سے زیادہ بہنیں اس میں جمع تھی ہیں تو آپ چاہتے تو یہاں لاکھوں کی تعداد میں خواتین کو جمع کر سکتے ہیں لیکن سوچ اور بیچار کے لیے آپ لوگوں نے اس تعداد میں ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو جمع کیا ہے یہ جو قسم ہے قسم کہ میں قسم کہتا ہوں یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب بہت ضروری بات ہو تو باتو باتو میں انسان یہاں تک پہنچتا ہے کہ خدا کی قسم رب ذلجلال کی قسم رب کعبہ کی قسم کہ میں جو کچھ کہتا ہوں یو ٹیک کہتا ہوں اسی طرح رب کریم نے ایک صورت میں چار بار قسم کیا ہے چار بار خالق کائنات مالک کائنات ہمارا رب ہے ذلجلال والاکرام لیکن ایک بار نہیں چار بار فرماتے ہیں کہ قسم ہے وَالتینِ وَالزَيْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ قسم ہے انجیر کا زیتون کا اور قسم ہے کوہی تور کا اور قسم ہے اس شہر امن شہر ہے جو امن کا شہر ہے مکہ کا کس چیز پر قسم اللہ نے اتایا ہے لَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے